پورو اپ مکہ منتری مجفر حسین بیگ کے بتیجے اور پورو ودائق جاوید حسین بیگ نے شکروار کو نیشنل کانفرنس کا دامن تھام لیا نیکہ کے اپادی اکشو عمر عبداللہ ویان نے ورشت نیتاؤں کی مجودگی میں انہوں نے پارٹی کا دامن تھاما جاوید بیگ دوہزار چودہ میں پی ڈی پی کی طرف سے بارہ ملا کے پورو ودائق رہے جبکہ دوہزار انیس میں دارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد انہیں کیندر دوارہ کشمیر میں لائے گئے ودیشی دوتوں سے ملنے کے بعد پی ڈی پی نے نشکاست کر دیا تھا پی ڈی پی سے الگ ہونے کے بعد جاوید جمہو کشمیر اپنی پارٹی میں شامل ہوئے لیکن حال ہی میں انہیں پارٹی سے بھی نشکاست کر دیا گیا دوہزار بیس کے جلہ وکاس پر سے چناؤں میں ویب پی اے جی ڈی سے چناؤں ہار گئے تھے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے جمہو اور کشمیر کی اس موجودہ سیاسی صورتحال میں ہم بارہ ملا کے جو پلٹیکل ورکرس ہیں جس میں میں اکیلا شامل نہیں ہوں میرے بشمار ساتھی ہیں میرے دائیں سائیڈ ریاض احمد ناغو صاحب حاجی ان کا تعلق بھی سیاست سے ہے یہ چیرمن منصفل کونسل بارہ ملا رہے ہیں میرے بائیں سائیڈ عبد الرشید ملا صاحب یہ بھی چیرمن رہے ہیں منصفل کونسل بارہ ملا سوشل اور پلٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں ہم سب نے ایک مشورہ کیا اور ایک مشورے کے بعد ہم اس لتیجے پر پہنچے کہ موجودہ حالات میں ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور بہتر راستہ یہ ہے کہ ہم نیشنل کانفرنس کے ہاتھ مضبوط کریں ہم فاروق صاحب اور رومر صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں اور جمہو کشمیر سے یہ وہ واحد جماعت ہے جو ایک پیار اور محبت کے پیغام کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی پیغام لے کر نہ صرف ریاست کے اندر کے حالات کو بہتر کر سکتی ہے بلکہ ملکی سطح پر بھی حالات پر اثر انداز ہو سکتی ہے پر اپنی پارٹی میں بھی آپ تھے تو آپ کہتے ہیں ہم یہاں پہ آئے ہیں سچ کی سیاست کریں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ سچ کی سیاست ہے نہیں نہیں میں اس پارے میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو جو کہہ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ مجھے عمر صاحب اور فاروق صاحب اور نیشنل کانفرنس کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور آنے والے جو میری زندگی ہے بیس سال ہے پچیس سال ہے یہ آپ مجھے دیکھیں گے مستقل مزاجی کے ساتھ نیشنل کانفرنس کی شانہ بشانہ کام کرتے ہیں میں نے کہا کہ اپنی پارٹی میں جو ایکسپیکٹیشنز مجھ سے تھیں علطاف صاحب کی ان کا رویہ بہت اچھا رہا لیکن عوامی سطح بھر میں ان کی ایکسپیکٹیشنز پر نہیں ہوتا رہا کل پرائیم منسٹر کا وزٹ یہاں پر جو کس میں رمیت تھا تو کس طرح سے آپ اس ڈبلپمنٹ کو دیکھتے ہیں دیکھیں ملک کے پرائیم منسٹر کا ایک ایڈمنسٹریٹیو ٹیور بھی تھا اور اس کو ایک پولیٹیکل سگنیفیکنس بھی ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ جب ملک کے پرائیم منسٹر ہیں تو یہ پہلے پرائیم منسٹر نہیں ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر کا دورہ کیا یا آخری پرائیم منسٹر نہیں ہوگے جنہوں نے جمہو کشمیر کا دورہ کیا ہے تو اس طرح کے دورے جب سے ہمارا الہاق ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے تب سے اس طرح کے دورے ہوتے رہے ہیں آئندہ بھی ہوتے رہے ہیں تو مظفر بیگ صاحب بھی کل پہ مہاں پہ کچھ ٹائم موجود تھے میں کل سے میں کل سے اپنی یہاں جو ہم نے آنا تھا میں اس کی تیاری میں لگا ہوا تھا مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ آگے ان کی سیاست کیا کروٹ لے گی سائیوم پاور سسٹم اب لائے ہے ونٹر دھما کا آفر اب پرتیک ایکسائیڈ ایڑک شاپر پائے ایک پینتیس لیٹر کا گیزر اور روم ہیٹر بلکل فری ایکسائیڈ نیو بھارت ایرکشا اب کرے دبل کام چاہے بٹھاؤ سواری یا پھر ڈھولو سامار جبکہ ایکسائیڈ نیو ایرکشا اب ہو گیا ہے پہلے سے اتھیک پاور فول کیونکہ اب اس میں لگائی ہے بارہ سو وارٹ کی موٹر اور نیا وہ بڑا ڈیفرنشیل جبکہ چڑھائی چڑھنے کے لیے اب آ گیا ہے اس میں پاور گیر ایکسائیڈ نیو اب آیا ہے نئے رنگوں وہ فیچرز کے ساتھ مضبوط بوڈی شاندار ڈیزائن آرامدائک رائیڈ اور اسادھارن خوبیوں سے لیس نئے زمانے کی اس ایرکشا میں ملے گا ریئر ویو میرر جو LCD ڈسپلے میں بدل جائے اور ڈرائیور کو بینا سر گھومائے گاڑی کو بیک کرنے میں مدد کرے اس تقنیق میں پہلی بار پیچھے کیمرہ لگا کر یہ انوٹھی وشیشتہ پردان کی گئی ہے چمکدار وزادہ تیز انڈیکیٹر لمبے سمے تک چلنے والی بیٹری بہت شاندار LCD انسٹرمنٹیشن پینل منموہک آواز والی سپیکر FM سسٹم فلیکسیبل رووف کے بدلے بہت ہی سکت اچ گریڈ کی میٹیلک رووف انبیل چارجر نئے سرکشت ریم اور ادھک پاور کی موٹر کے ساتھ بہترین سسپینشن جو دے جھٹکو سے آرام تو دیر کے اس بات کی آج ہی آئیں اور اپنا ایک سائیڈ نیو ای رکشہ بک کروائیں ہمارا پتہ ہے سائی اوم پاور سسٹم لاس مائٹا دور سٹاپ آنند نگر بہڑی جمو جمو سمبھاگ میں ڈیلر بننے کے لیے سمپرک کریں 0191 2554 360 جمو کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے ڈری کی اپ ڈیٹ کے ساتھ